موسیقی بولو پرابو جی ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں ہم تیری مہمہ کرتے ہیں ہم تیرا جا جاکار کرتے ہیں آپ کے نام کو اونچا کرتے ہیں آپ کے نام کو گلوری فائی کرتے ہیں حالیلویا دھنیواد یشو دھنگو جیسی پرابو جی آج کا سمیہ آپ نے دکھایا پرمیشن صبح کا سمیہ کتنے لوگ اور صبح کے سماع کو دیکھنی پائیں اور وہاں پربو میں سو گئے لیکن پرمیشور یہ آپ کا انگرہ ہے پرمیشور یہ آپ کی قریبہ ہے یہ آپ کا گریس ہے پرمیشور پتا کہ آپ نے ہمیں نیا جیون دیا ہمیں ساسے دیا ہم دھنیواد کرتے ہیں پربی ایشو کی تعریف ہو تاکہ آج کے دن بھی ہم پرمیشور کی مہمہ کر سکیں دھنیواد ایشو تھے ان کے جیسے اسے سبھی لوگ پربی ایشو مسیح کی مہمہ کریں آج جب لوگ بولتے ہیں کہ میرے جیون میں یہ پرمیشور کیوں نہیں ہو رہی ہے آج کہتے ہیں کہ پربو میرے جیون میں یہ سمسیاں چل رہی ہیں میں پراتنا کرتا ہوں پر کچھ ہوتا نہیں ہے میں یہ کام کرتا ہوں پر کچھ ہوتا نہیں میں چڑ جاتا ہوں پر کچھ ہوتا نہیں میں سب کچھ کر لیا پر کچھ نہیں ہوتا لیکن جب ہم صبح اٹھ کر پرمیشور کی تعریف کرتے ہیں مہمہ کرتے ہیں پریزنگ کرتے ہیں پربو کا دھنیواد کرتے ہیں تو سچ موچ میں جب ہم ایسے کرتے جاتے ہیں پربو کی مہمہ کرتے ہیں سچائی اور خوشی آنند کے ساتھ تو پرمیشور ہمارے سارے راستوں کو کھول دیتا ہے اور وہ بندھن ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں پربی یشیو مسیح کے سامر تھی نام میں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک گواہی ایک تیسٹیمنی ہالیلویا اور ایک ہزبن وائل تھی جس کی بی بی نہیں تھی بہت سال ہو چکے تھے اور وہ چرچ برابر جاتے تھے پراتنہ بھی کرتے تھے لیکن وہ ایک پراتنہ نہیں کرتے تھے وہ کونسی پراتنہ تھی مورننگ پریئر صبح چار بجے اٹھ کر پراتنہ کرنا تین بجے اٹھ کر پراتنہ کرنا لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ آپ صبح چار بجے اٹھ کر پریزنگ کرنا شروع کرو سی پریزنگ مطلب مانگنا نہیں پراتنہ میں پربو یہ دے دے وہ دے دے آپ کو سی پربو کی مہمہ کرنا ہے پریزنگ کرنا ہے مطلب پربو کا دھنیوات کرنا ہے جو پربو اپنے نئے دن دکھایا پربو اپنے بلیس کیا خیر ایک ایک اس پوائنٹ کو لے کر جو بھی اس ریکویسٹ ہے اس کے لئے بس آپ کو دھنیواد کرنا ہے کہ پربو تیرا دھنیواد کرتے کہ اپنے دے دی تیرے نام کے مہمہ کرتے اپنے نئے جیون دیا اس طرح کیسے جب اس نے پریزنگ کرنا پریئر میں پریزنگ کرنا شروع کیا دھنیواد کرنا شروع کیا مہمہ کرنا شروع کیا I think 3 month ہو گئے تھے اس کے بعد دیکھتے کہ ایک great testimony ان کے جیون میں لگتار 3 month انہوں نے پریزنگ کیا مہمہ کی پراتنہ تو کرتے تھے لیکن صبح جو چار وجود کا پریئر نہیں کرتے تھے حالیلویہ انہوں نے وہ شروع کیا اور اس کے بعد پرمیشنر نے اس کے گھر میں بیبی کے ساتھ بلیس کیا آمین پربو کا دھنیواد ہو تو یہ ہے power of praising حالیلویہ پریزنگ کرنے کا کیا ہے یہ حالیلویہ جب ہم پربو کی نام کی مہمہ کرتے ہیں پربو کا وچن کہتا ہے حالیلوہ کہ میں اس توتیوں میں نیواز کرتا ہوں پربو کہاں نیواز کرتا ہے پولر سوسیلاس کے بندھن کب ٹوٹے جب انہوں نے پرمیشنر کی پریزنگ کرنا شروع کیا جب وہ دکھ میں تھے جب وہ ایک بندھوائی میں تھے جب وہ جیل میں بند تھے تب انہوں نے پربو کی پریزنگ کیا وشب کیا گیت گیا گیت گیا حالیلویہ تب اس کی بندھن ٹوٹ گئے جو جکڑے ہی ہوئے تھے جو پیڑیاں حالیلویہ وہ اپنے آپ نکل گئے کیوں کیونکہ انہیں خوشی اور آنند کے ساتھ پریزنگ کیا نہ کی کرکڑاتے ہوئے حالیلویہ کہ لوگ جب بیمار پڑ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں میں نہیں کروں گا پریزنگ میں نہیں کروں گا پراتنہ میں نہیں کروں گی یہ نہیں کروں گی کہتے ہیں لیکن پولر سوسیلاس کے بارے میں جب ہم پریزنگ کی کامیں پڑھتے ہیں نو ادھیا میں حالیلویہ پڑھیں گے سوچنگ کو تاکہ آپ تمس سکے اچھی طریقے سے حالیلویہ میں کو بتانا چاہتی ہوں حالیلویہ تینکے جیزس پریزنگ کی کام ہاں پریزنگ کی کام سولہ ادھیا سوری پریزنگ کی کام سولہ ادھیا ہم پڑھیں گے انیس سوچن پریزنگ کو جب اس کے سوامیوں نے دیکھا کہ ہماری کمائی کی آشا جاتی رہی تو پولوس اور سلاس کو پکڑ کے چوک میں پردانوں کے پاس کھیچ لے گئے اور انہیں فوجداری کے حاکموں کے پاس لے گئے اور کہا یہ لوگ جو یہودی ہیں ہمارے نگر میں بڑی حلچل مچا رہی ہیں اور ایسی ریتیاں بتا رہی ہیں جنہیں گرہن کرنا یا ماننا ہم رومیوں کے لیے ٹھیک نہیں تب بیڑ کے لوگ ان کے ویرود میں اکٹھے ہو کر چڑ آئے اور حاکموں نے ان کے کپڑے فار کر اتار ڈالے اور انہیں بیت مارنے کی آگیا دی بہت بیت لگوا کر انہوں نے انہیں بندی گرہ میں ڈال دیا اور داروگا کو آگیا دی کی انہیں چوکسی سے رکھی اس نے ایسی آگیا پا کر انہیں بیتر کی کوٹری میں رکھا اور ان کے پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیئے ہلیلویہ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پرمیشہ کے وچن کو دھیان سے پڑھتے ہیں تو انہیں بہت مارا گیا وہ مار اتنا آسان نہیں تھا بہت مارا گیا بیت لگوا گئے گئے جو رومن جو سمرانجی کے جو شاشک تھے وہ بہت مارا بہت مارا اوپر سے ہیں ان کے پاؤں میں کیا کر دیا گیا کہ کٹ کٹ میں ٹھوک دیا گیا مطلق کیل ٹھوک دیا گیا سوچو کتنے درد میں رہے ہوں گے اور اس کے بعد ہم پچیس وچن کو پڑھتے ہیں پڑھیں سوچن کو آدھی رات کے لگ بگ پولوس اور سلاس پرارثنا کرتے ہوئے پرمیشہ کے بھجنگاہ رہے تھے اور قیدی ان کی سن رہے تھے اتنے میں ایک آ ایک بڑا بکم آیا یہاں تک کی بندی گرہ کی نیو ہل گئی اور ترنت سب دوار کھل گئے اور سب کے بندن کھل پڑے ہالیلویہ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ایک آئی ایک بڑا بھکم پہ آیا اور یہاں تک کی کیا ہوگئے جیل جو تھی بندی گری پریزن جو تھی اس کی کہاں کیا ہل گئے اس کی نیو وہ ہل گئے اوپر سے نہیں اندر تک ہل گئے دیکھو پرمیشہ کیسے کام کرتا ہے ہالیلویہ داروں کا جاگہ اور اٹھا اور بندی گری کے دوار کھولے دیکھ کر سمجھا کی کہتی بھاگ گئے ہیں اتو اس نے تلوار کھیچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا پرنتو پولوس نے اوچے شب سے پکار کر کہا اپنے آپ کو کچھ خانی نہ پہنچا کیونکہ ہم سب یہی ہیں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھو اتنے دکھ میں تھے پولوس سے سلاس کہہ سکتے تھے ارے کیا پرمو میں یہاں پر اس لے چھوڑ دیا کیا اس لے جیل میں لے کر آئے ہم تو مسیح کے کام کر رہے تھے ہم تو پرمو کی مہمہ کر رہے تھے لیکن دیکھو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ورشب کر رہے تھے درد ہو رہا ہم کو کتنے پین میں لیکن انہوں نے ورشب کیا پرمو کا دھنیوات کر رہے پریزنگ کر رہے ورشب کر رہے اور وہ بندھن ٹوٹ گئے نیوے ہیل پڑی خالیلو یہ یہ جڑ سے بیماری ہے یہ کیسے نکلے گا جڑ سے بیماری تو جڑ سے ان چیزوں کو ہلانے کے لئے گرانے کے لئے نکالنے کے لئے آپ کو ہر ایک سیچیوشن میں پرمو کی پریزنگ کرنا ہوگا پرمو کی مہمہ کرنا ہوگا چاہے دکھ ہو چاہے بیماری ہو چاہے کاسٹ ہو چاہے مشکل ہو چاہے نیندائے ہو چاہے ویروہ دھو چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو اس لئے جب ہم پرمو کی وچن کو پڑھتے ہیں مطی رچسو سمچار اٹھارہ ادھیا اس کا اٹھارہ وچن میں پڑھیں گے مطی رچسو سمچار چاہے چٹر ایٹین اور ورس ایٹین میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم پریتھوی پر باندھو گے وہ سورگ میں بندے گا اور جو کچھ تم پریتھوی پر کھولو گے وہ سورگ میں کھلے گا پھر میں تم سے کہتا ہوں جدی تم میں سے دو جن پریتھوی پر کسی بات کے لئے ایک من ہو کر اسے مانگے تو وہ میرے پیتا کی اور سے جو سورگ میں ہیں ان کے لئے ہو جائے گی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کچھ تم پریتھوی پر باندھو گے وہ سورگ میں بندے گا اور جو کچھ تم پریتھوی پر کھولو گے وہ سورگ میں کھولے گا آمین یہ کیسے ہو سکتا ہے ہالیلویہ کہ جب ہم کچھ بولیں تو ہو جائیں میں ایک گریٹ ایگزامپل بتاتی ہوں ہالیلو اس کو سمجھنے کے لئے ہم پڑھیں گے اسی بک میں مطیرہ چیسو سمجھ چاہ چار عدیہ میں جائیں اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں چار عدیہ اس کا پہلا وچن سے پڑھے اتھیان سے سنیں ہالیلویہ تب آتما یہشو کو جنگل میں لے گیا تاں کی ابلیس سے اس کی پرکشہ ہو وہ چالیس دن اور چالیس رات نیرا ہار رہا نیرا ہار رہا تب اسے بھوک لگی تب پرکھنے والے نے پاس آ کر اس سے کہا جدی تو پرمیشر کا پتر ہے تو کہہ دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے یہ کون کہہ رہا ہے یہ پرکھنے والے نے کون ہے پرکھنے والا شیطان ہے ابلیس ہے کیا کہہ تا ہے یہ دی تو پرمیشر کا پتر ہے تو کیا کر دے کہہ دے کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے یہشو نے کیا اتر دیا پڑھے سوچن کو چوتھا وچن یہشو نے اتر دیا لکھا ہے منوشے کے ور روٹی ہی سے نہیں پرنتو ہر ایک وچن سے جو پرمیشر کے مکھ سے نکلتا ہے جیویت رہے گا ہالیلویہ یہاں پرمیشر کے مکھ سے نکلتا ہے وہ جیویت رہے گا پرمیشر کے مکھ سے کون سا وچن نکلتا ہے یہ وچن بائبل یہ پرمیشر کے پویتر آتما کے دورا لکھا گیا ہے آمین پرمیشر کے دھنیواد اور اس کا ویبو دکھا کر اس سے کہا یدی تو گر کر مجھے پرنام کرے تو میں یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا تب یہشو نے اس سے کہا ہے شیطان دور ہو جا کیونکہ لکھا ہے تو پرمیشر اپنے پرمیشر کو پرنام کر اور کے ولوسی کی اپاس نہ کر تب شیطان اس کے پاس سے چرا گیا اور دیکھو سرگ دوتھ آ کر اس کی سیوہ کرنے لگا ہالیلویہ یہاں پرم پڑھتے ہیں تب یہشو نے اس سے کہا ہے شیطان دور ہو جا یہشو نے کیا کہا ہے شیطان دور ہو جا پرکھنے والا آیا ہے کس کے پاس یہشو مسیح کے پاس اس کو پرکھر آیا یہ ورڈ بول بول کر کیا دے یہ روٹی یہ بن جائے ہالیلویہ تب یہشو مسیح کیا کہتے ہیں تب یہشو مسیح کیا کہتے ہیں ہالیلویہ پرنتو تو کے والر روٹی ہی سے نہیں پرنتو اور ایک وچن سے جو پرمیشو کی مک سے نکلتا ہے تو جیویت رہے گا یہاں پر یہشو مسیح کیا کر رہا شیطان کو ہرانے کے لئے کتنے لوگوں کو سمجھ بھی رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ وچن کہہ رہا ہے ہالیلویہ کیسے کہہ رہا ہے ادھکار کے ساتھ کہہ رہا ہے ہم مطیر چیسو سمجھا پڑھتے ہیں اٹھارہ دیا میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو تم پرتھی پر باند ہوگی وہ سرگ میں بندے گا اور جو تم پرتھی پر کھولوگی وہ سرگ میں کھولے گا یہاں پر یہشو نے کہا اے شیطان پرمیشو نے سوڈاٹا یہشو نے ڈاٹا اے شیطان دورو جا کیونکہ لکھا ہے تو پرمیشو کو پرنام کر یہاں پر پرمیشو کیسے کہہ رہا ہے ادھکار کے ساتھ کس کو ڈاٹ رہا ہے شیطان کو ڈاٹ رہا ہے یہاں پر پرمیشو مسیح اور کچھ کر رہا ہے یہاں پر شیطان کیسے بانگیا بتاؤں مجھے کیسے چلا گیا خالیلویا کیسے چلا گیا یہاں پر یہشو مسیح نے تو کوئی پراتنا نہیں کہ یہ شیطان چلے جا چلے جا چلے جا لیکن یہاں پر کیا کیا پرمیشو نے پرمیشو مسیح نے بولتنا ہے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں خالیلویا مطی رچی سو سمچان میں اٹھارتے ہیں میں کہ جو کچھ تم پرتھی پر باندھوگے وہ کیا ہوگا سرگ میں بندے گا ہم کیسے باندھیں گے آپ بولیں گے بیماری چلے جا اور ایک دشت آتما چلے جا تو جب آپ کمانڈ کریں گے تو وہ ہوگا لیکن ہاں جب بولتے تو کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے خالیلویا شیطان اُلٹا ہستا آپ کے پر اُلٹا آپ کے پر اٹیک کرتے ہیں آپ کسی کو وچن بتاتے تو اُلٹا آپ کے پر اٹیک سوتے ہیں آخر کیوں بائے خالیلویا پتی کی کتاب میں پڑھتے ہیں پہلا دھیا میں وہاں پر پڑھتے ہیں پرمیشن نے کہا اُجی آلہ ہو جا تب کیا ہو گیا اُجی آلہ ہو گیا خالیلویا پرمیشن نے جو جو کمانڈ کیا وہ سارے کچھ اپنے آپ کو ہونے لگے خالیلو یہاں پر دیکھو پرمیشن نے آپ کو بیسٹ بیسٹ آپ کو دیا ہے جب آپ بولو گے تو آپ کو آگا وہ ہو جائے گا لیکن ایک وشواسی بود افیر ہو کیوں نہیں رہے خالیلویا آخر ایسا کیا ہے کہ جب ہم بولیں گے تو ہو جائے گا کیونکہ یہ وشن کیا ہے دو دھاری تلوار ہے عبرانیو کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ وشن کیا ہے دو دھاری تلوار ہے جو کیا کر دیتا ہے ہالیلویا یہ ہم پڑھتے ہیں سوچن کو پریز اللہ پریشی مسیقہ دھنیوا دو تینکیو چیزس پڑھیں گے چار اپ دیا ہیں بارہ وشن سے کیونکہ پرمیشر کا وشن جیویت اور پربل اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی بہت چوکھا ہے اور پران اور آتما کو اور گانٹ گانٹ اور گوندے گوندے کو الگ کر کے آر پار شیدتا ہے اور من کی بھاوناؤں اور وچاروں کو جانٹتا ہے سریشتی کی کوئی وستو اس سے چھپی نہیں ہے ورن جس سے ہمیں کام ہے اس کی آنکھوں کے سامنے سب وستوے کھلی اور پرگٹ ہیں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ پرمیشر کا وچن جیویت ہے پربو کیا کہہ رہا ہے یہاں پر پڑھتے ہیں پرمیشر کا وچن جیویت کا مطلب کیا ہوتا ہے جو آپ وچن بولوگے وہ کام کرے گا that means جیویت ہالیلویہ اس کا مطلب کیا ہے جیویت ہے مطلب جو بولوگے ہوگا یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جو کچھ تم پرتھی پر باندھوگے ہالیلویہ اب بولوگے شیطان چلے جا اب آپ راتہ کر رہے ہیں تو وہ جائے گا لیکن اسی کی وہی جب بولے گا وہی کام ہوگا کب جب یہ دی آج آپ پرمیشر کی آتما کے انصار چلائے چلتی ہیں ہالیلویہ تب ہی وہ کام کرے گا پربویشو کی تعریف یہاں پر پڑھتے ہیں کہ جو کچھ تم پرتھی پر باندھوگے وہ سرگ میں بندے گا اور جو کچھ تم پرتھی پر کھولوگے وہ سرگ میں کھولے گا جو مانگو گے پرمیشر سے وہ آپ کے لئے ہو جائے گا لیکن کب ہالیلویہ جب آپ آتما کے انصار چلو گے جب آپ پرمیشر کو پرسند کرو گے جب اس کو فولو کرو گے تب آپ کو ادhikار دیا جائے گا کیسا ادhikar جب آپ کو یہ ادhikar دیا جائے گا جب بولو گے تو ہوگا لیکن اس سے پہلے آپ کو پرمیشر کے سنتان ہونا پڑے گا ہالیلویہ کیسے ہوں گے پرمیشر کے سنتان جب آپ ییشو مسئلہ کو ادھار کرتا کرو گے گرہنٹ کرو گے حالیلیہ بس بات یہی تک نہیں جب آپ ادھار پاؤ گے پسچا تاپ کرو گے منفیر ہو گے اور پرمیشہ کا آگیا کا پالن کرو گے دھارمتہ کو پورا کرو گے مبتسمان ہو گے پہتر اپنے کبھی شیخ اور رومیو کی کتاب آٹ ادھیا ہے اور اس کے بارہ چودہ بارہ سے لے کے چودہ وچن میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ آتما کو آتما کے نسار چلو گے سوچن کے ایکارڈنگ چلو گے مطلب سوچن کو اپنے جیون میں دھاران کرو گے اپنے ہردہ میں رکھو گے اور تب جب آپ بولو گے حالیلیہ جو کچھ تم پرتھی پر باندھو گے وہ سرگ میں بندے گا اور جو کچھ تم پرتھی پر کھولو گے وہ سرگ میں کھولے گا حالیلیہ آپ بولو گے پرمیشہ مجھے گریٹ جاپ کے ساتھ بلاس کر آپ معاف کروے پراتنا آپ ورشپ کرو دنے نماد کرو اس کے بعد جو کچھ پر رکھو گے حالیلیہ جب آپ مانگو کہ پرمیشہ سے ادھکار کے ساتھ پر بھو حالیلیہ میرا وشواس ہے کہ تم مجھے دے گا وشواس کے ساتھ ادھکار کے ساتھ ادھکار کے ساتھ وہی پراتنا کر پاتا ہے جس کو پتا ہے کہ میری آتما کیا ہے پرمیشہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے چھوڑی ہے پر وہ وشواسی کر نہیں پاتا کیونکہ اس کو پتا ہے اس کو دوش دے ارے تو تو پراتنا نہیں کیا تو ابھی بھی ناشا کرتا ہے تو ابھی بھی جھوٹ بولتا ہے ابھی بھی تیرے جیمن میں اس سے پرابلم چل رہی ہے تو نے تو پرمیشہ کو فولو نہیں کیا اس لئے وہ کنفیزن رہتا ہے دویدہ میں رہتا ہے کیونکہ اس کو کنفرمیشن نہیں آتی کہ ہاں تو پرمیشہ کا پتر ہے لیکن وہ وشواسی کو کنفرمیشن ہوتا ہے مطلب کنفرم ہوتا ہے ہاں کہ میں تو پرمیشہ پراتنا بھی کر رہا اور میں پرمیش تیرے پیچھے بھی چلتا ہوں تو وہ ہیاؤ کے ساتھ مانگتا ہے پرمیشہ مجھے نہیں پتا تو مجھے دے گا تو میں اسی وقت کمانڈ کرتا ہوں کہ پرمیشہ پیتا ہے پرمیشہ میرے جاپ کے راستے کھول دیں اور وہ وشواس کے ساتھ وہ ایک دن پراتنا نہیں کرے گا دو دن نہیں پھر وہ لگتا ہے پراتنا کرتا ہے جو آدھا کچھا پک کا وشواسی ہوتا ہے وہ ایک دن دو دن پراتنا کر کے چھوڑ دیتا ہے وہ سوستا اچھا پتا نہیں کب ہوگا وہ چھوڑ دیتا ہے پراتنا کرنا لیکن وہ وشواسی لگتا اور بانگتا ہے کیا اور وہ کھولتا ہے کیا کہ پرمیشہ یہ جاپ میرے لی ہے پرمیشہ پیتے سے مانگ لیتا ہوں لگتا پراتنا کرتا ہے پرمیشہ یہ گھر پرمیشہ آپ مجھے دینے والا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ وشواسی کے اندر وشواس کا اپنا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ مانگو گے تو پرہو دے گا آپ جو کچھ تم پرتی پر باندھو گے وہ تمہاں لے کیا ہو جائے گا حلیلویہ وہ بندے گا جو تم پرتی پر کھولو گے وہ کھل جائے گا سرگ میں کھل جائے گا جو کچھ مانگو گے آپ بھولیں گے شیطان نکل جا حلیلویہ اور ہمیشہ کے لیے اس بندوائی میں سے نکال پرمیشہ پیتا اور ہمیں فری کر جب آپ پراتنا کرو گے وہ بندھن ٹوٹ جائے گا کیونکہ آپ کو ادھکار مل جاتا ہے حلیلویہ آپ کو ادھکار مل جاتا ہے لیکن ادھکار پانے کے لیے آپ کو پراتنا میں بڑھنا ہوگا آپ کو پرہو کی سنتان بننا ہوگا سنتان کیسے بنتے ہیں حلیلویہ ایک بچہ ہے ایک بیٹا اور باپ کے سنتان کیسے بنے گا جب اس کے آگے کپالان کرے گا اس کو وہ چیزیں نہیں ملتے پراؤپٹی کا حق نہیں ملتا حلیلویہ جو اپنے پیتا کو کیا کرتا ہے اگنور کر دیتا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا تو پیتا بھی سکھ جاتا سمجھا کر اچھا تو یہی کرنا ہے تو چل تجھے میں برے دکھل کر دیتا ہوں جب تک آپ پرمیشہ کی سنتان بنے رہتے ہیں جب تک آپ پر پیتا کی سنتان بہنے رہتے ہیں تو وہ آپ کو سب کچھ پروائیڈ کرتا ہے لیکن جب آپ اس کی آگلتے توڑ دیتے ہیں اسے دکھ دیتے ہیں حالیلویہ اپنے پیتا کو اپنے باپ کو تو وہ بھی چھوڑ دیتا ہے جا کر لے جو کرنا ہے حالیلویہ اسی پرکار سے ہمارا پرمیشہ رہے ہیں جب اپنے پیتا کی جب مرجی کرتے ہیں جب وہ اس کی عشق انصار چلتے ہیں جب اس کی سنتان بنے رہتے ہیں اور تک جب اتکار سے جب آپ کچھ مانگتے ہو جب آپ کے لئے وہ ہو جاتا ہے عشق مسیح کے سامرتی نامیں پولر سے سلاس حالی پراتھ نہ کر رہے تھے ورشف کر رہے تھے بندن ٹوٹ گئے حالیلویہ اور جیسے جیسے انہوں نے پراتھ نے مانگا وہ سب کچھ ہو گیا یہ دی آج آپ مانگو گے تو آپ کے لئے ہو جائے گا پربو کو بولو کہ پربو میری آنکھیں دیکھتی نہیں دندلی ہیں پربو اسے کھول گئے حالیلویہ پراتھ نہ کر رہے تو پربو سرگ سے ریلیس کرے گا اس پاور کو تو آپ کی آنکھیں کھول جائے گی حالیلویہ پربو کا دھنیواد ہو اس لئے اس لئے میں گریس کی جورت ہے وہ پاور کی جورت ہے وہ بشیت کی جورت ہے اس لئے کہتے ہو چرچ میں آؤ وہ اس بشیت کو لینے کے لئے وہ اس پاور کو لینے کے لئے تاکہ آج جس بندوں آپ پڑے ہو وہ بشیت جب آئے گا جب وہ مساہ آئے گا تاکہ بندن ٹوٹ جائیں گے جب آپ پراتھنا کرو گے تو سچے آپ کی پراتھنا آج ہو سکتی مطلب وشیواز پراتھنا نہیں ہو وہ ہو سکتی ایسا ہو سکتا آپ کی جیون میں لیکن جب آپ چرچ اٹین کرو گے مٹنگ اٹین کرو گے وچن سنے گے کنفرم ہوگا وشیواز بڑھے گا گواہی کو سننے سے وچن سننے سے وہ پاور و بشیت کام کرے گا اور تب ہی جب اپنے گھر میں جا کے پراتھنا کرو گے حالیل ایک من ہو کر اور تب جب آپ بولو گے دکار کے ساتھ آپ شیطان کو ڈٹے گے ایسا بولتا تو کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے کیونکہ ابھی تک پربو کی سنطان بنا نہیں ہے حالیل ہو سکتا ہے وقت اس مہنے لیا ہو سکتا ہے ساکوچ کر لے جو بھی کرتے ہیں حالیل ہو لیکن ابھی بھی اس کے جیون میں کیا چیز ہے وہ کچھ کمی ہے جو پرمیشہ کے سنطان ہونے کا پروف نہیں دیتی آپ کو پروف دینا ہے کہ پربو میں تیری سنطان ہوں میں تیرے بیٹا ہوں میں تیری بیٹی پرمیشہ پیتا آپ کے پاس کیا ہے جب نبو کو کہہ سکے کیا ہے آپ کے پاس حالیلویہ حالیلویہ کیا چیز آپ کے پاس کہنے کے لئے حالیلہ بول سکتے پرمیشہ پیتا اللہ جیسے اپنے آپ کو نمبر کرتا اپنے آپ کو شن نہیں کرتے پرمیشہ پربو جی میں تیری نکل ٹاپتا میں تیری کلوز آتا پرمیشہ پیتا میری اگوائی کر پرمیشہ پیتا ہالیلویہ پرمیشہ پیتا ان پر سیتی میں فسانے ان چیزوں میں میں شامل نہیں ہوا جس سے آپ کو جو چیزیں بیبل مجھے یہ وچن میں جالاؤں نہیں کرتی آپ ایسا کلیم کر کے پرات نہ کر سکتے ہو حالیلویہ پرمیشہ پیتا سورگ سے ان چیزوں کو ریلیس کرے گے اس لئے یہاں پر لکھا ہے پرمیشہ پیتا میں تم سے ست کہتا ہوں جو کچھ تم پرچھوی پر باندھوگے وہ سورگ میں بندے گا اور جو کچھ تم پرچھوی پر کھولوگے وہ سورگ میں کھولے گا آجے وچن سن کے کتنے لوگ خوش ہے آپ جو بولوگی آپ کے لئے ہو جائے گا ہالیلویہ آپ اندکار کو بولوگے جاؤ تو وہ جائے گا آپ بولوگے پرمیشہ چنگا کر تو کو چنگائی ملے گا ہالیلویہ کتنے لوگ خوش ہے کتنا بڑا پاوروں کو مل رہا ہے لیتا بڑا دھکار مل رہا ہے جو کہ فری پرمیشہ کو سب کچھ دینے والا ہے یہ کتنی خوشی آنند کی بات ہے اس لئے آپ کو پربو کی سنتان بنی رہنا ہے اس لئے آپ کو پربو کی سنتان اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنی رہنا ہے پربو کہتا ہے میں بیٹے بیٹیاں کو ہی کیا دوں گا فرطان دوں گا یہ اس کے کتاب میں پڑھتے ہیں دو عدیان اس لئے آپ کو میری بیٹے بیٹے بھوشیوانیاں کرے گی ہمیں کس کو دوں گا میرے بیٹے اور بیٹیاں پربو نہیں کہہ رہا ہے تم جو دوسرے لوگ پربو کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں یہ جن پربو کی بیٹے اور بیٹیاں بننا ہے تو آپ کو اس کے آتما کے انصار چلنا پڑے گا آپ کو وچن کو کھانا پڑے گا اس وچن کو اپنے ہردے میں دھاران کرنا پڑے گا سننے والے نہیں بلکہ اس کے انصار چلنے والے بن جاؤ اس کی سنطان بن جاؤ حالیلوی کیسے پتہ چلے گا اب اس کی سنطان ہو جب آپ وچن کو فالو کرو گے تو شیطان دیکھے گا اچھا یہ وچن کو سنتا بھی ہے اور اس کو فالو بھی کرتا ہے تو پکر یہ پرمیشن کے سنطان ہے خالیلویہ تو وہ شیطان کوشش کرے گا ایک بار دو بار تین بار چار بار پر وہ فیل ہو جائے گا آپ کے جو ان کو وہاں یہ نقصان نہیں کر پائے گا اس سے جب آپ پرمیشن کے وچن کو دھارن کرو گے تو آپ کے جیوے میں سکش پورا کرے گا آمین پرمیشن کے دھنیواد پرمیشن کے تعریفیت آپ کو خوش ہونا چاہئے کہ آپ کو پرمیشن اتنی بڑی پاور دیئے اتنا بڑا عدھکار دیا ہے اس لئے میں کہتی ہوں پراتھنا کرو اور ڈانٹو شیطان کو جو تنگ کرتا ہے حالیلویہ آپ کے پاس جاؤب نہیں ملی ہے جب دھان سے پرمیشن کے وچن کو پڑھتے ہیں تو پرمیشن سے ایک کانت جگہ پر وہ پراتھنا کیا کرتے تھے حالیلویہ وہ کام نہیں کرنا ہے جب پیاس لگے تو کواں کھو دو آپ کو روز پراتھنا کرنا ہے روز پراتھنا کرنا ہے حالیلویہ تاکہ جب کوئی پرابلم ہے دوسری سمیہ پراتھنا کریں حالیلویہ تو اسی سمیہ آکی جب وہ وچن کو بولتے ہو تو اسی سمیہ پرمیشن سرگ سے ان آشیشوں کو ریلیز کریں حالیلویہ آپ پراتھنا ہی نہیں کر رہے روز پراتھنا ہی نہیں کر رہے اور جب ریلیز کر رہے ہو یشو کی سمرتی نامے جا جتنہ پچاس دار بول دو تب ہی کچھ نہیں ہونے والا حالیلویہ لیکن جب آپ روز روز دیلی پرمیشن کے وچن کو میڈیٹیٹ کرو گے پراتھنا کرو گے حالیلویہ جیسے یشو مسیح ایک آنٹ میں پریتا کے ساتھ کیا کرتے تھے حالیلویہ وہ ملتے تھے مطلب پراتھنا کرتے تھے رب اسے بات کرتے تھے جب آپ روز پراتھنا کرو کیونکہ روٹین بن جاگے صبح 3 مجھے 4 مجھے پریئر کرنے کے لیے حالیلویہ اور پھر آپ کو جوڑ نہیں لگانا پڑے گا آپ کا آتما ہی بولے گا کہ تو تیار ہے چل مانگ لے ادھکار کے ساتھ بول اور تب آپ کے اندر ادھکار کی وہ آواز آتی اب تو ادھکار کے ساتھ بول تب تیرے لیے ہوگا لیکن آج ادھکار کے ساتھ تو آپ کیوں نہیں بول رہے کیونکہ آپ کا آتما آپ کا بیویک کہتا ہے کہ تو پراتھنا نہیں کرتا تو وچن نہیں پڑتا ابھی تو ان چیزوں میں شامل ہے ابھی تو ان چیزوں کو کر رہا ہے اس لئے تجھے در لگتا ہے حالیلویہ تو بول نہیں پاتا تجھے کانفیڈنس نہیں ہے وہ کانفیڈنس لیس کیوں کر دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس کو پاتا ہے میرے جی انہوں تو پریر لائف ہی نہیں ہے میں تو جھوڑ بولتا ہوں میں تو ابھی بی 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 چار کرتا ہوں میں بھی بی بی دندے کام کرتا ہوں اس لئے وہ کانفیڈنس کے ساتھ پریر نہیں کر پاتا ہے اس لئے وشواست نہیں کر پاتا ہے اس لئے کہتے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر حالیلویہ پربا کی کلوز آؤ اور کلوز آؤ اور پراتھنا میں اور جب کوئی اچانک سے جب بی پتی آ جاتی پربا کا بچن کہتا ہے اے وشواستی ہو اچانک آنے والی بی پتیوں سے مت در ہو خالے لے ہو تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مت درنا وہی وشواستی جرتا ہے جس کو پتا ہے جس کے جنہ پریر لائف نہیں ہے وہی وشواستی جرتا ہے جو ابھی بھی دونوں دونوں پر پیر رکھ کر چلتا ہے لیکن وہ وشواستی نہیں جرتا اس کا آتما اس کا ویویت کہتا ہے تو جو درنے کی جرت نہیں تو تو پربو کا ہے مانگ تو جو عدکار کے ساتھ پراتنا کر اس لئے یہاں پر لکھائے کہ جو تو باندے گا وہ وہاں پر بندے گا جو تو یہاں پر کھولے گا وہ وہاں پر کھولے گا حلیلویہ جب آپ بولے گے پربو میرے بندھن ٹوٹ جائے تو وہ ٹوٹے گا جب بولے گے پربو یہ آپ کا بچہ بیمار ہے اور آپ پراتنا کر رہے پربو بلیس کرو بچے کو تو جو وہ ورڈ آپ بولو گے پربوشہ کی وچن کے ساتھ پراتنا کرو گے تو وہ ریلیز ہو جائے گا حلیلویہ پربو کا دھنیواد اس لئے بات کو سمجھو اور آج سے ڈیسیزن لو پربوشہ پیتا آج سے پربو جی حلیلویہ مجھے روچ انگرہ دیکھ پریئر کر سکو میں وچن کو پڑھ سکو صبح والی پراتنا کو کبھی نہ چھوڑنا حلیلویہ اور ایک من ہو کر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں مطیر چیزو سمجھا اٹھارا دیا کسکونی سوچن میں ایک من ہو کر اسی کی لئے لائن میں پڑھوں پھر میں تم سے کہتا ہوں جب تم میں سے دو جن پرچھوی پر کسی بات کے لئے ایک من ہو کر اسے مانگے تو وہ میرے پتا کی اور سے جو سورب میں ہے ان کے لئے ہو جائے گی حلیلویہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک من ہونا ہے آپ کے گھر پر آپ کو ایک من ہونا ہے اور جب اس طریقے سے ایک من ہوگے تب دیکھنا ہے شیطان کیسے بھاگتا ہے حلیلویہ پرابو کا دھنیوان اس لئے ہی آج اپنے آپ کو پرابو کیاگر سندر کریں پراتنا میں جائیں بولو پرمیشو مجھے ایک من ہو کر بننے کے لئے انشکرہ دیں پرمیشو پیتا میرے من میں کسی کے پرتی کوئی ویروض نہیں کوئی ایسی باتیں نہیں بولو پرمیشو سے پرابو مجھے شمکر یدی میں نے گلتی کر دیا پرابو آج مجھے انگرہ دے کہ میں اور پریرزنگ کر سکو اور پراتنا کر سکو اور بچن پر سکو پرمیشو پیتا پرابو جی کو بھی ایسی میرے جیون میں حالی کوئی ایسی آتما ہے جو پرابو مجھے تصور دور کرتی ہے پراتنا کرنے کے لئے روکتی ہے تو بولو پرمیشو سے پرابو ایسی آتما پرابو جی تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں ہر ایک ایک جنوں کو پرابو جی اور بلیس کرتے ہیں شکسہ مرتھی نام میں پرابو جی دیا کرو دیا کرو دھنیواد ییشو تینکیو جیزا جنوں کو پرابو جی تیرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جتنے لوگوں نے آج کی وچن کا سنا ہے یہ وچن ان کے جیون میں فروٹ فول ہو فل لے کر آئیشو کے سامرتھی نام میں کیول وچن تو سننے والے نہیں اس کے انسا چلنے والے ہو کر بدل جائے پرابو جی دیا کر ترس کھا انگرہ دیشو مسئے کے سامرتھی نام میں او لارڈ جیزا جو پچھے لوگ واپس ہے شمسی کے سامرتھی نام میں پربو جی دیا کرو پربو جی دیا کرو پربو جی ترس کھا پربو جی ترس کھا پربو جی دیا کرو دنیواد ییشو پربجی شیول پرمیشہ پیدار ایک لوگوں کے شمسی کے سامارتی نام ہے او دھنی وادی شی پراتھنا کاتمہ در ربی شیخ دے نیمہ سا دیا نگرہ دے او رب شنطر لبکتی رب پربجی دیا کرو حالی جو نئے لوگ آج سن رب پربجی ان کے جیو ان کو پربجی بلیس کرتے ہیں ہر ایک بندن ٹوٹ جائے ہر ایک راستے کھل جائے جب بندوائے میں پڑھنے جو بیمار میں یشو کی سامارتی نام ہے free in the mighty name of jesus آلیلی یشو کا نام سب نام میں سریشت ہے وہ جیویت پرمیشور ہے یہ جیویت وچن ہے تب ہی جب ہم بولتے تو وہ کال ہی کرتا ہے oh lord jesus آج اس وچن کو ایکٹیویٹ کرے اپنے جیون میں اپنے پریوار کے لئے اپنے بچوں کے لئے او پربجی یشو دیا کرو میں برات نہ کرتی جو لوگ ابھی بھی پرمیشور پاپ میں فسے ہوئے ابھی بھی گلت کامہ میں فسے ہوئے یشو کی سامارتی نام اجاز ہو جائے ہرے پاپ والی جندگی سے اجاز ہو جائے ہرے پاپ والی جندگی سے اجاز ہو جائے میں برات نہ کرتی پربو کا وچن کہتا ہے جیسے میں پویت رہوں حالیلویہ پرمیشور کو بولے پرمیشور پیٹا مجھے بھی پویتر بننا پرمیشور کہتا ہے جیسے میں پویتر ہوں بسا تم بھی پویتر بنو آپ بولو یشو کو پربو مجھے پویتر بنا دیجئے make me holy lord jesus hallelujah thank you jesus holy holy oh lord jesus پربو کا وچن کیا تھا پربو اپنے آپ کو پویتر تائی کے سب پرن کر دیں اور جب آپ پراتنا میں مانگو گے آپ کے لئے ہوگا یشیو مسیح کے سامرتھی نام میں اوہ دھنیواد یشیو ہاں جبکہ جیون سے ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے پراتنا کریں پراتنا کریں اوہ پربی یشیو دیا کرو ہر ایک ایسی آتما ہر ایک دشت آتما جبکہ جیون کو توڑتی پریوار کو برباد کرتی ہے آپ کو jobless بنا دیتی ہے آپ کو آپ کو گلت کام کرنے کے لئے اکساکتی ہے لالچ کرنے کے لئے جھوڑ مولنے کے اکساکتی ہے ایسی spirit ایسی دشت آتما get out کی شکی سامرتھی نام میں hallelujah میں براتنا کرتی شکی سامرتھی نام میں hallelujah جو بھی روک جو بھی درد آپ کے شریع میں ہے hallelujah آپ کی پوری شریع میں پروبلم ہے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پر سر پر رکھیں hallelujah دھنیوادیات پروبلم ہے تو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھیں hallelujah دھنیوادیشو 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 شیں و Joe مت%, ملکنے والγά گرچے ملکنے والبابہ کرے کی خامنے والبابہ پاچätter خلاص szف ملتی نام چندگی ہو جائے یشو کی سامرتی نام چندگی ہو جائے یشو كی سامرتی نام چندگی ہو جائے علیلوو یا پیٹھ که درد جاری اٹھرس کی پرابلن جائے کڈینی کی پرابلسم جائے پرویش کے سامرخے نامے چنگے ہو جائیں پوتر کر دے شد کر دے نیا بنا دے شکے سامرخے نامے اللہ جیسوس پرویجی دیاں کرو ہرے دانتوں کا در سے اجاد ہو جائیں آلیلوی親 بہت رات نہ کرتی شہر میں просто titled اس فائر کے سامرخے نامے آلیلوی جنگے passion میں آپ نہ کرتی اسی وقت چنگے ہو جائیں ہنکی ہنکھوں کے روشنی واپس ہے ہنکی ہنکھوں کے روشنی واپس ہے میں کمانڈ کرتی ہوں جو موٹی چشمے لگی یہ شکیسہ مرتینا میں چنگے ہو جائے میں برات نہ کرتی شکیسہ مرتینا میں جو چلنے پاتے چلنے لگے گھٹنے کا درد بھی فری یہ شکیسہ مرتینا میں جا دو جائے آلیلوی آپ کے پیر کا درد آپ کے گھٹنے کا درد آپ کے آلیلوی ہر ایک پین ہر ایک درد سے آجاد ہو جائے گلے کا درد یہ شکیسہ مرتینا میں جائے آجاد و چنگے ہو جائے حالیلہ گوائی کے ساتھ اپس آئے جو ہسپیٹل میں سب ایڈمیٹ ہے میں گوشنا کرتی ہیلنگ کو اور چنگائی کو آپ جو ہسپیٹل میں بولیں حالیلہ یشیو مسیحی پرمیشور ہے بولو وہ نیا جیون دیتا ہے اس کے لہو میں جیون ہے اس کے لہو میں چنگائی ہے اب بولو یشیو مسیح پرمیشور ہے وہ جیوت پرمیشور ہے اور وہ آج مجھے چنگا کرے گا آج میں منفیراتا ہوں میں پسچا تاب کرتا ہوں آج مجھے شد کر دے مجھے پویتر کر دے حالیلہ یا میرے سارے پرادوں کو شما کر دے اپنے لہو سے مجھے دو دے مجھے شد کر دے میرے پرادوں کو شما کر پرمیشور حالیلہ یا دھنے جتنے لوگ اب دیکھیں گے حالیلہ یا دھنیواد یشیو یشیو کے سامرتی نامے جو ہسپیٹل میں بڑا ہے بیہر گیٹ آٹ کے سامرتی نامے چنگے رجات ہو جاؤ اسی وقت آپ کا شریر جو ویکنس تھا اسی وقت طاقت مہا پائے طاقت پاپ شریر یشیو کے سامرتی نامے ویکنس اور کمجوری ختم ہو جائے بلا جا کے پیر مجھے چلنے لگے طاقت آج آپ کے ہاتھ میں چلنے پھرنے لگے یشیو کے سامرتی نامے بولنے لگے یشیو کے سامرتی نامے ہاتھ بیٹ جو بڑھ جاتی دھڑکنے یشیو کے سامرتی نامے چنگے ہو جائے میں برات نہ کرتی چنگے ہو جائے دسٹاعتما کے کام ہاکر شریر کو چھوڑ کے جائے ہاکر جیزن کو چھوڑ کے جائے ہاکر بچے کو چھوڑ کے جائے ہاکر پریوار کو چھوڑ کے جائے یشیو کے سامرتی نامے ہالیلویہ میں برات نہ کرتی جن کی نس کی پرولم پیر کی نس کھچے جاتی ہے اسی وقت پاپا گئے اٹھ کے اشکی سامبرتینام ہے نگی ہڈی ٹوڑ گئی ہے کی ایسکی سامبرتینام ہے جوڑ جائے چنگ ہے اور آجادوں جگوائی کے ساتھ واپس آؤ می perfekt نہ کرتی heading کی جو problem ہے ایسکی سامبرتینام ہے چنگی ہو جائے skin کی جو problem ہے دا گر دھبے یا کچھ بھی فوڑا ہو رہا ہے ایسکی سامبرتینامے چنگی ہو جائے ہر پرکار کی روک سر مسئل جانہیں کا fitzinho دورے پڑھتے ہیں بھی願یurgence کی سامبرتینام ہے آکے پیٹ کا درد آکے سروائی کر کے پراؤڑم آکے کمر کے درد جائے گا شکی سامرتی نام میں روشیٹ کارا دے دیا چنگا کر دیا دھنیواد کرتی بھی تا پمیشہ ساری پراپنا کو سنیا دھنیواد کرتی پراہ بجی آلیلویا دھنیواد شکیلی میری حدیثی دی ہو جائے آلیلویا ربا شنطر ربا گے دیر ربا گے دیر میں براپنا کرتی شکی سامرتی نام میں آلیلویا شگو رسپی سپیٹ جائے آلیلویا ربا کرتی ربا شنطر ربا گے دیر داتوں کا درد جائے شکی سامرتی نام میں آلیلویا جو بیچان ہے آلیلویا جن کو عجیب سا لگ رہا جن کو محسوس ہے دستاعتما میں تجھے کمانڈ کرتی گیٹ آٹ کی شکی سامرتی نام میں گیٹ آٹ کی شکی سامرتی نام گھب رہا ہٹ جائے یہ شکی سامرتی نام بیچے نہیں جائے جو تانتر وقت کھلایا پھلایا وہ مٹنگی ترو باہر ہے شکی سامرتی نام میں وہ پہنٹر کی ترو باہر شکی سامرتی نام میں گیٹ آٹ گیٹ آٹ گیٹ آٹ اندر مٹی نیم آب جیس کا ہے آلیلویا ربا شنطر ربا قطیر ربا شنطر ربا قطیر اے دستاعتما میں تجھے کمانڈ کرتی گیٹ آٹ سامرتی نام میں جائے آلیلویا شہل پرمیشے بیتا ترات نہ کرتیار ابھی شیط موجود ہے اللیلوییا ربو کھاتیرہ ربو شیف لابکہ دیارہ اوہ شلے پرمیشی پیتا ش علے پرمیشی پیتا ربو شیف لابکہ دیارہ میں برات نہ کرتیار دوسٹرات میں جاری ہے ہر ایک تأنترون مطر کی شکتی سے اس کی ہر ایک چیزوں سے آج دے جاؤ میں برات نہ کرتیار ہر ایک شریف جو بول سا جان پڑھ رہا ہے جانا چنگے ہو جائے ہر گھر कर ڈیپریشن سے جاد ہو جائے میراشا پنجا عیشو کی سامرتی نامے جنہوں نے گلٹ ڈیسیزن لیا ہے میں پراث نہ کرتی ہے جاد ہو جائے عیشو کی سامرتی نامے ہرکہ شادی شوزہ جیون جو ٹوٹ چکی ہے میں اس کو ایک کر دےتی عیشو کی سامرتی نامے ٹوٹا پریوار ٹوٹا گھر چوٹ جائے جن کو گھر سے نکال دیا گیا ہے میں پراث نہ کرتی وہ ہی آپ کو واپس لے کر عیشو کی سمرتی نامیں جو گھر چھوڑ کر چلے گئے واپس عیشو کی سمرتی نامیں جو گھر سے دور ہو گئے بینہ قارن کی وجہ سے میں پراتھ نہ کرتی واپس عیشو کی سمرتی نامیں جو گھر بھول گئے جن کی مال سے بغصی mبسی ہے یہ عیشو کی سمرتی نامیں پیchsel meanings دیمیں جیزس کا ہے پیالے کھیج کے لکھر عیشو کی سمرتی نامیں میں برات نہ کرتی ہوں ماتا پیتا پریشان ہے اپنے بچی کے لئے میں برات نہ کرتی ہوں اپنے گھر واپس ہے اپنے گھر واپس ہے میں برات نہ کرتی ہوں ہزبنڈ اور وائف کا جیون ایک ہو جائشہ کے سمرتی نامے ہر ایک لڑائی جھگڑے کی سپیرٹ اپ کے جیون سے جائشہ کے سمرتی نامے جو شراب اور نشاہ پیتے ہیں جو کھاتے پیتے ہیں میں برات نہ کرتی ہوں نشہ کے سپیرٹ جائے ہزبنڈ اور وائف کو جو مارتی نشہ کر کے میں برات نہ کرتی ہوں اور راج کے بعد پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے گا ень ش ش ش ش ش ش ش و فری و و فریый وفری اللہ لئیٰ وچہ بن کر پراتھنا کریں اور جب پروہ کے کام کو کرنے کے لئے کچھ ہم ٹھان لیتے ہیں تو پروہ اس کو کھول دیتے ہیں جب تم بولو گئے تو ہر علی ہو جائے گا اللہ لئے جب باند ہوگے اس فرق میں کھولے گا میں پراتھنا کرتی ہے جانت ہوں جائے یہ چھو کہ سمرتھی نہ میں ہری بند راستے کھول جائے آگے ڈاکیمنٹ آب کا پیپر آگے یو بیزا جو بھی ہے اور اس کو میں بلس کرتی شکستہ مرتینا میں آکے لون کے پیپر آلیلویا جو کو لون نہیں مر رہا ہے آلیل کوئی چیز جورت ہے پرابو عدبود رتی سے ایک مہیاں کر آئے گا یہ شکستہ مرتینا میں جب گھرج میں دبیہ فرسے ہوئے یہ شکستہ مرتینا میں میں ڈیوان ہیلپر کو بیچتے ہوں ساروں کے دوتوں کو بیچتے آپ کے جیو میں کاری کرنے والے عدبود رتی سے یہ اکٹوبر کا منت یہ میرکل منت ہو کر بدل رہا ہے یہ میرکل منت ہو کر بدل رہا ہے آلیل آپ دیکھنے والے اپنے لائپ میں شکستہ مرتینا میں پرابو جی اپنے دے دیا مدھنے وادکتی جن کے پاس بیبی کی بلسنس نہیں ہیں آلیلویا ان کو بلس کرتے ہیں شکستہ مرتینا میں آپ کا یوٹرس چنگا ہو جائے آپ کا کھٹنی چنگی ہو جائے آپ کا بلڈ پورا ہوئی شکستہ مرتینا میں ہر ایک شگر کی سپریٹ جائے ہر ایک بیپی کی سپریٹ جائے یہ شکستہ مرتینا میں ہر ایک کان کی پرابوم جائے ہر ایک گلے کا درد جائے ہر ایک آرسل کی بیماری جائے ہر ایک ٹی وی کی بیماری ہر ایک خرمیہ کی پرابوم یہ شکستہ مرتینا میں جائے آلیلو کا پیر برابر یہ شکستہ مرتینا میں شکستہ مرتینا میں چھٹکارہ کی گھشنا کرتے ہیں چندائی کی گھشنا کرتے ہیں ربو جی اپنے بلس کرتے ہیں سواد کرتی ہوں ربا شنطرہ ربا خدیرہ جتنے جتنے ہارے کنٹری سے وچ کر رہے ہیں آرے تایک جنہوں کو بلیس کرتی ہوں بلیس کرتی ہوں بلیس کرتی ہوں آکے بند راستے کھل جائے آلیلویہ آکے رکے کام بننے لگے چنے لگے آکے آپ کے آپ کو میرکل کے آکے میرکل منی کے ساتھ بلیس کرتی شکستہ مرتھی نامے آلیلہ آپ دیکھو گی آپ بلو گی کہ کس نے میرے پیسے کو پی کر دیا اور وہ ڈیوائن ہیل پر سر بدود پی کرنے والے ہیں آرے کرج آکے کرج آکے معاف Dubai عنے والے یس RM کے سامردھی نامے یwide سوٹ اری جن کے پہرے میں جلان ہوتی ہے جو پاؤں کو پہاں کا نیچے نہیں رکھ پاتے ہیں میں پراتنہ کرتی چنگے ہو جائے شکس مدھنے مدھنے تھانیباریش ہے وہ آتمک جیوان میں مجبوط ہو جائے خوبی کے بارے میں سعر کرتے ہیں لوگوں کو سننے والے اور چلنے والے ہو جائے بن جائے سنینے والے اور چلنے والے بن جائے یہ وچن آج کا وچن کے جندگی کو بدل دے آپ بھی کام کو کرے یہ سمجھتی نامے اور کی وچن بنی رہنے کے لئے مدد ساتھا کرنا اور پویترات نہ کبھی شیخ دے یہ سمجھتی نامے ساری پراتنوں کو سننے دھنے بات کرتی ہوں آپ بھی سرگر درشن کے درہ بات کرنا ساری جرتوں کو پورا کر کے دینا پیتا پرمیشا آپ نے جیونے بنی رہنے کے لئے نگر دینا جو پیچھے جو لوگے واپس ہے یہیشو کے سامجھتی نامے جو نئے لوگے یہ یہیشو کو جاننے پرچانے کہ یہیشو جویت پرمشہ چھٹکارہ دیتا ہے اور دیکھیں گے چنگائی چھٹکارہ کا اپنے جیون میں یہیشو کے سامجھتی نامے پربجی جہاں جہاں جاتے پربجی ان کے سنگو ساتھ رنہ سردودوں کے باڑے میں رکھتے ہیں یہیشو مسیح کے لہو میں کور کرتے ہیں پربو آپ کی مرضی ہے ایک لوگوں کے جیونے پوری ہو اور پرمشہ پیتا جو اپنے جیون ساتھی جونڈ رہے ہیں ان کو بیس جیون ساتھی کی گوشنہ کرتے ہیں اور ریلیس کرتی جو اپنے رکھائیشو کے سامجھتی نامے پربجی دے دیا تھا نیواد کرتی ہو دے بڑے پربو میں اپنے بڑھنے کے لئے مدد ساتھ کرو صرف راتنوں کو سلیدہ نیواد کرتی ہے پرمشہ پیتا آپ کا آگمن بہت نکٹ ہے اس کے لئے تیار کر پرمشہ پیتا آج بھی آپ کا آگمن ہونے سے ہم سب اس ممہ میں بدل جانا چاہیے سونٹی کریشو کے نام سے مانکتا سنو قبر کرلے جی پیتا آمین سب چھوڑ سے بولیں حلیلویہ 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 پربیشو مسیح کی تعریف ہو پربیشو کا دھنے واد ہو میرا بشواہ سے جتنے لوگوں نے آج کے بچانوں کو سنا ہے آپ کے پرستیتی ویسے ہی نہیں رہے گی آپ بدلیں گے اور گریک ٹیسٹیمنی کے حد حق دار ہے پرب کو دینے والے شمسیح کی سمرتی نامے تو آج کی پراتن کو جرور شیئر کر اپنے فرینڈ کو اپنے کوئی بھی ہے آپ کے سرکر میں سب کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی بچائے جائے اور چھوڑا جائے شمسیح کی سمرتی نامے آپ کے دوارے گی شمسیح کی سمرتی نامے تو جاتا سے جاتا اس وچن کو آج کی صبح کی پراتنہ کو آپ شیئر کریں اپنے فرینڈ کو اپنے پریوار کو اپنے رستیدار کو تاکہ لوگ شوڑا جائے اور گوائی کے سر پاس آسکیں تو جو لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے مسیحی گیر ایڈی چینل سیونٹی پرسنٹ بتاتا ہے کمپیوٹر ہالے لوگ کی سیونٹی پرسنٹ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور وہ لنک مانگتے ہیں تو پلیس آپ مسیح گیر ایڈی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ وہ آپ کی موبائل میں آ سکے اور آپ کو پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑے گا ہم سے کیلنک شیئر کر دو وہ آٹومیٹک کر کے موبائل میں آپ کو کوئی میڈیوم کو سنتے ہیں وہ آٹومیٹک کر کے موبائل میں آ جائے کرے گا حالیلویہ تو جب آپ سنوگے صبح کی پراتنہ شام کی پراتنہ ریمٹنگ کا ٹین کرو گے تو پھر آپ ایسا ہی سیم نہیں رہوں گے آپ ہنڈیٹ پرسنٹ آپ گریٹ ٹیسٹرمنی کو آپ اپنے جیونوں میں دکھو گی تو آج کی پراتنہ کو جرور شیئر کریں اپنے گوائیوں کو ویڈیو ریکارڈنگ کر کے ووٹس اپ نمبر جو ہے ون جیر و تھری جیز لاس میں نمبر ہے آپ اس نمبر پر اپنے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے شیئر کر لیکن بیس پارٹ یہ ہے کہ جب آپ چھرچ میں آ کر اپنے گوائیوں کو دے حالیلویہ پرویشو کی تاریفوں تو جو پراتنہ کروانا چاہتے ہیں ویسے وشوالس کرے آپ کے لئے پراتنہ ہو گئی ہیں دپتی پریئے سینٹر میں آپ کال کر کے پراتنہ کروا سکتے ہیں دیکھیں اپنے سکرینڈ میں اور دے سکتے ہیں تو آپ اپنے بھیٹ اپنے تھانس گیونگ اپنے آفرنگ اپنے ٹائٹ دشمانس کو آنلین پیومنٹ اور بینک کے تھروں دے سکتے ہیں اور جب چھرچ بھومن کی جمین کے لئے بھی دینا چاہتے ہیں سپیشل بھی سٹیٹ بھونا چاہتے ہیں آپ اس کے لئے بھی دے سکتے ہیں حالیلویہ پرویشو کا دھنیواد ہو لیکن پراتنہ کرنا نہ بھولنا پریئر is very important حالیلویہ تو پراتنہ ہمارے لئے کریں چھرچ بھومن کی جمین کے لئے کریں اور ہمارے ٹیم کے لئے پریئر وریس کے لئے بھی کریں حالیلویہ اور جمین کے لئے بھی کریں تاکہ اور جلدی سے جلدی پرویشو کے کاموں کو کر سکیں لوگوں کو بچا سکیں حالیلویہ اور پرویشو کے آگمن کے لئے ہم سبھی تیار ہو سکیں پرویشو اور کے انکرہ کے دوارا پروہ میں صدہ نندیت رہیں تو یاد رکھیں جبیوار کی جو پراتنہ سبا حالیلویہ اس میں جلو آپ شاملوں ٹیک پارٹ کریں تاکہ آپ آپ کی بندن ٹوٹ سکیں جو بچہ ہوا کچھ بھی ہے وہ ٹوٹ سکیں اب شک پانے کے لئے وہ مسہ کو پانے کے لئے ابھی شک کو پانے کے لئے ویکلی منہ کو ڈبل منہ کو پانے کے لئے آپ سنڈے پریر سرویس میں آئیں خالیلویہ تو فاسٹنگ پریر میں بھی آ سکتے ہیں فرائیڈے فاسٹنگ پریر جو دوپہر بارہ بجے ہوتی ہیں اور سٹرڈے فاسٹنگ پریر پریو میں صدا اندیت رہیں پریو میں ڈے با ڈے بڑھتے جائیں تو ہمیشہ میرے لئے اپنی پراتنوں میں یاد رکھیں پریویشی مسیح کی تاریفوں پریو میں صدا اندیت رہیں آپ سبھی لوگوں کو جا مسیح کی ہم پھر ملیں گے شان کی پراتنہ میں پریویشی کی تاریفوں تو اب اپنے گھر میں ہمیشہ پراتنہ میں رہیں ایک منہ کو پراتنہ کریں اور پرسنل پریر اور گھر میں ایک ساتھ مل کا پراتنہ میں بنے رہیں آپ سبھی لوگوں کو جا مسیح کی تینکیو جیز